اسلام علیکم جوشیرے ٹیوڈرز میرے بھی تمام دوست کریر سے ہوں گے میرا نام ہمار شکیل ہے اور میں آج آپ لوگ کے ساتھ ویزٹ ویزا سیریز کی ایک اور ویڈیو لے کے آئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ویڈیو کی سلسلے سے آپ لوگ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاسپورٹ کو سٹرونگ کر سکیں آپ دنیا گھوم سکیں نئے سے نئے کنٹریز کے ویزا اپنے پاسپورٹ کے پر حاصل کر سکیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو کمیٹ میں ضرور دیکھئے گا اور میں اس ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں گا کیا وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کینیڈا سب سے زیادہ پاکستان کے پر حاصل کرنا ہے اور کیا باتیں ہیں جن کا خیال لگے ہم اپنے ویزا کے ریشو پر حاصل کریں تو آئیے دوستو آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹکیشنز کو آن کر لیں دوستو کچھ مہینوں کے اندر ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کے کینیڈا کے ویڈیو ویڈیو اپلائے کرے اور لوگوں نے بہت زیادہ پسے بھی اپلائے کرے تو ہوا کیا کہ کینیڈا نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگوں کے ویڈیو جو ہیں وہ ریشو پر حاصل کرتے ہیں اب سمجھنے کی بات اس کے اندر یہ ہے دوستو کہ آخر آپ کے ویڈیو ریجیکٹ ریشو ہوئے بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ سے اپلائے کرے جائیں ایک بار بیٹھ کے سوچ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں ریجیکٹ ہو رہا ہے موسٹلی ان کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں جن کا فریش پاسکورت ہے موسٹلی ان کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں جن کی تنخواہ کم تھی اور انہوں نے زبردستی اپنی تنخواہ کو بڑھا کے دکھانے کی کوشش کی موسٹلی ان کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں جن کی انکم اسٹیٹمنٹ فیک تھی موسٹلی ان کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں جن کے ہوم ٹائے جو ہیں وہ اپنی کنٹری کے ساتھ بہت زیادہ ہوگی اب ان تمام باتوں کا جواب کیا ہو سکتا ہے دوستو دیکھیں دوستو جواب سب سے پہلا یہ ہے ان تمام باتوں کا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دائریکٹ رینی مازکول دی اوپر آپ کے پر کوئی انکم سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ کے پر کوئی ہوم ٹائے نہیں ہے آپ کے پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے لگ گیا کہ آپ کو ویزا مل جائے آپ کے پر ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے شاید آپ کی ون پرسنٹ لگ چل جائے اور آپ کو ویزا مل جائے لیکن 99 فیصد یہ ہوگا کہ آپ کا ویزا آپ کو نہیں مل جائے گا ہم اپنے کنسلٹیشن سریز کے اندر پوچیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایک روڈ میپ دے سکیے کہ کس طرح سے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بی بی سٹیپ دیتے ہوئے اپنی پروفائل کو سٹروم کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو اتنا کولیفائی کر سکتے ہیں کہ کسی بھی گھنٹری کا ویزا اپلائے کریں تو ان کو نا سننے کو نا اور یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ نے اپنی پروفائل کو لیولپ کیا ہو صحیح انداز کے اندر نہ کہ آپ نے اپنی پروفائل کو ایک ایسے کہلے کہ آپ رسک پر رسک لیتے چلے گی مانتا ہوں رسک لینا بہت اچھی بات ہے زندگی پر لیکن کلکولیٹڈ رسک لینا ہمیشہ دے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی اپنا کوئی بھی گھنٹری کا ویزا پلائے کرنا چاہ رہا ہوں تو میں آپ کو اس سے ایک مشورہ دوں گا ایک بار ہماری پروفیشنل ٹیم کے ساتھ جو ہے ہماری نمکنسی کرنے تو آپ کو بڑے نقصان سے ہماری ٹیم پہلے بچھا دیں گے اگر آپ مجھ سے ڈارک بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹیک کریں میں آپ کو 1-2-1 ایک سیشن دوں گا اور رسک می میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں آپ کو نقصان سے بچھا دوں گا ای ہوپ سا آپ نے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو خود خیال لگیے گا سلامتے ہیں